مجد پردیش سرکار اس فروری کو تھپڑ فیلم ریلیج ہو رہی ہے اور جس طرح سے اس فیلم کے جو نردیشک ہے اور جو اس کی مکھ کردار میں ہے تاپسی پننو وہ بھوپال آئی تھی اور ان کی الگ الگ منتریوں سے بات بھی ہوئی تھی سرکار کے منتریوں سے بات ہوئی تھی اور اس کے بعد اب پردیش سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ تھپڑ فیلم کو ٹیکس فری کیا جائے اسی خبر پر اطول شرما ہمارے سمباد داتا بھوپال سے فال لائن پر جڑے ہیں اطول تھپڑ فیلم مددی پردیش میں ٹیکس فری کیا کہیں گے اس فیصلے کو سرکار کے بلکل راجع ایک بہتر قدم مانا جا رہا ہے جس طریقے سے مددیش کی سرکار جولنسیل جو مدرے رہے ہیں فیلموں میں اس کو ٹیکس فری کیا ہے جس طریقے دیکھا تھا کہ جو ایسٹ اٹیک کی جو مووی تھی اس کو ٹیکس فری کیا گیا اب یہ جو تھپڑ مووی آ رہی ہے کہیں نہ کہیں مہیلا اس پوراں کی مووی ہے فیلمیں ہیں دیسائے کیا پوری کہانی ہیں اس کے اندر یہ کس طریقے سے مہیلاوں کے ساتھ اتیچار کی جاتے ہیں اس کو لے کے پوری فلم اندرمید کی گئی کہیں نہ کہیں ایک ایسا مددہ ہے جو اس سمیں سماج کے اندر اپنے آپ میں سوال اٹھا رہا ہے مہیلاوں کی اجادی کی اوپر مہیلاوں کے اوپر لگاتا تو ایسے میں یہ فلم کو ٹیکس فری کرنا کہیں نہ کہیں سرکار کی ایک بہت اچھا قدر مانا جا رہا ہے کیونکہ جن جاگرن کے ابھیان یا یہ کہہ سکتے ہیں جاگوٹا کے حساب سے یہ فلم دیکھنا بہت ضروری ہے اور ٹیکس فری کے بعد لوگوں کا روزان کہیں نہ کہیں فلموں کی طرف پڑ جاتا ہے اور ایسے میں یہ جو مددے ہیں وہ جنتہ کے بیش میں پہنچ پاتے ہیں اور اس کے اوپر کہیں نہ کہیں چرچہ کا بیشے بنتا ہے اور صدھار کی جو گجائش ہوتی ہے کیا کیا اطل یہ مانا جائے تھپر فلم کو ٹیکس فری کیا مددہ پردیس میں کیا گیا ہے یہ مانا جائے کہ کمالناز سرکار یہ ایک میسیج دینا چاہتی ہے کہ محلہ سرکتی کرن کے لیے کافی گمبیر ہے کمالناز سرکار دیکھیں نشی طور پر جس طریقے سے مکھے منتری کمالناز کے ہم کارے سیلی دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں محلہ کے لیے ایک وشش زرزر دیا جاتا ہے محلہ کو سرکت کرنا محلہ کو پروش کے بڑاور لاکے کھڑا کرنا اپنے آپ میں یہ سیم کمالناز کئی بار یہ اپنے بھاشر میں کہہ چکے ہیں کہ محلہ کو مدبدیس کی محلہ کو سرکت کرنا ہے اور ایسے میں جس طریقے سے یہ مووی جو فلم بنی ہوئی ہے پر وہ ایک ایسا چریتر دکھا رہی ہے مووی کا جو ایک سماج کا ابھی بھی والے ہم اکیس سے صدی کی طرف چل چکے ہیں لیکن محلہ پہ اتیچار ابھی بھی نہیں رکے ہیں کہیں نہ کہیں گرامل شیطر میں جس سے دیکھے کوئے ملتا ہے کہ محلہ کے اتپیڑن ابھی بھی چل رہا ہے اس کو لے کے ایسی ایم کمالات بھی کافی چنتہ جتا چکے ہیں اور سیدھے طور پہ ان کا ماننا ہے کہ محلہ کے لیے ایک بہتر مدبدیس بنانا ان کا لچ ہے اور ایسے میں یہ فلم اپنے آپ میں ایک سندیس دیتی ہے کہ محلہ کے ساتھ جو اتپیڑن ہو رہا ہے اس کو کیسے روکا جائے کس طریقے سے محلہ ایک سفر کرتی ہے ایک جیوان ویقف کرتی ہے چلیے اطول بہت سکریہ بہت سکریہ اطول اس تمام جانکاری کے لیے تو پھر تھپڑ فلم کو کمالات سرکار نے ٹیکس فری کر دیا ہے اور قریب نو فیصدی جو جی ایسٹی لگتی ہے اس فلم کو لے کر اور پلس جو آنے ٹیکس ہے وہ بھی اب نہیں لگیں گے تو کہیں نہ کہیں جو اس کے درشک ہیں جو ویورز ہیں ان کے لیے ایک کہہ سکتے ہیں کہ فلم دیکھنے میں آسانی ہوگی پیسہ کم لگے گا اور چھپاک فلم کو جس طرح سے ٹیکس فری کیا تھا اسی طرح سے تھپڑ فلم جو کی تاپسی پننو کی یہ فلم ہے مہلا ہنسا و مہلا اتھپیڑن کو لے کر یہ فلم بنی ہوئی ہے اور اس کے جو ندرشک تھے اور جو تاپسی پننو مکھس کی بھومکہ میں ہیں وہ بھوپال آئی تھی منتریوں سے ان کی ملاقات ہوئی تھی سرکار کے منتریوں سے ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد اس فلم کو ٹیکس فری کیا گیا ہے موسیقی